کہ لاہور سے خبر شامل کریں سابق صدر آصف علی زرداری حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن میں سرگرم ہیں چوہدری برادران نے آصف علی زرداری کو چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق سابق صدر اور مسلمی قاف کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے مسلمی قاف کے ڈیمانڈ پر نون لیگ پریشان ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی آمر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی آمر جمیل اس ملاقات کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے کیا آئی ہیں آجی بلکل سیاسی چالوں کے ماہیت جو ہے صدر آصف علی زرداری حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن پارے سوکر سرگرمیں عمر ہیں سیاسی جوٹوڑ کے ماہر چوہدری برادران نے آصف علی زرداری کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ذرائع بتا رہے ہیں جبکہ صدر مسلمی قاف کے درمیان دنگی کہانی سامنے آئی اس میں مسلمی لیگ قاف کی ڈیمانڈ پر نون لیگ پرشان ہے اور قاف لیگ نے اپوزشن سے پنجاب میں وزارت اعلی مانگ لی ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں جبکہ وزیلہ سے کم از کم کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا یہ قاف لیگ کا دوٹو موقف سامنے آئے ہیں اگر وزارت اعلی دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے قاف لیگ نے یہ پھلی پیش کش کر دی ہے جبکہ پنجاب اور مرکز میں انہوں تبدیلی کے یقینی اور کامیابی کی زمانت دیتے ہیں قاف لیگ کی اپوزشن پر مرکز میں قاف لیگ مکمل طور پر اپوزشن کی حمایت کرے گی قاف لیگ نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے قاف لیگ نے فوری نئے انتخابات کی کوئی مخالفت کر دی یہ ذرائع بتا رہے ہیں اگر بہت ضروری ہوا تو قومی سمبلی میں انتخابات کروائے جائیں گے قاف لیگ کا یہ موقف سامنے آئے ہیں جبکہ صبح ہمبلی کی مدد پوری ہونی چاہیے قاف لیگ نے یہ شرط رکھی ہے جبکہ صدر آسف علیہ زرداری نے قاف لیگ کی شرط سے نون لیگ کو دعا کر دیا ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی قاف لیگ کی شرائط پر سر جوڑ پر بیٹھ گئی ہے اس وقت مسلم لیگ نون جو قاف لیگ نے شرائط رکھی ہے اس کے حوالے سے سر جوڑ پر بیٹھ گئی ان کے جو رہنمہ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں مشاورت کے لیے صاحب کا صدر آسف علیہ زرداری سے وقت مانگ لیا یہ ذرائع بتا رہے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون نے قائد نواز شریف سے اہم رہنمہوں سے مشاورت شروع کر دیا حکومت مخالف تحریک کی کامیابی کا دارمدار نون لیگ کے فیصلے پر منصر ہوگا یہ ذرائع بتا رہے ہیں جبکہ کاف لیگ کی شرط پر نون لیگ مرکز میں کاف لیگ اپوزیشن کی مکمل حمایت کرے گی جبکہ کاف لیگ فوری الیکشن کی ڈیمانڈ مانے سے انکاری ہے آمیر جمیل آپ ہمیں ملاقات کا احوال بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ